شہباز شریف تمام ثبوت عدالت میں پیش کریں گے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلوں پر کومنٹری توہین عدالت ہے کیا ججس فیصلے سے پہلے فواد چودری اور شہزاد اکبر سے این او سین لیں گے آج پاکستان میں بادشاہت ہے قانون کی حکمرانی نہیں احسن اقبال کی نیوز کونفرنس شاہد خاکان اباسی نے کہا کہ آج غیر قانونی کام کرنے والے کل پہلی فلائٹ سے باہر نہیں جائیں گے جواب دینا ہوگا عدالتی فیصلے کے مطابق نیب نے اعتراف کیا کہ شہباز شریف نے کوئی کرپشن نہیں کی رانہ سنہ نے کہا کہ آپ پورا زور لگا لیں طبی معاینے کے لیے شہباز شریف باہر جائیں گے پاکستان اور بھارت کی درمیان کا شیدگی میں کمی کا خیر مقدم کرتے ہیں پاکستان اور بھارت کی درمیان تعلقات کی بہتری کے لیے کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان السعود کا انٹرویو کہا پاکستان اور سعودی عرب کی تعلقات میں مزید بہتری کے لیے بہت گنجائش ہے وزیراعظم عمران خان کی خطے کی سیکیورٹی اور خوشحالی کے ویجن پر محترف ہیں مزید پاکستانی افرادی قوت کو سعودی عرب میں خوشحال مدید کہیں گے افغانستان نہ صرف پاکستان بلکہ خطے کی سیکیورٹی کے لیے بھی اہم ہے وزیراعظم عمران خان آج عمرے کی سعادت حاصل کریں گے امام کعبہ سید مگل ملاقات ہوگی وزیراعظم مسلم ورلڈ لیگ کے سربراہ سیکٹری جنرل او آئی سی سے بھی ملاقات کریں گے پاکستانی کمیونٹی سے بھی خطاب کریں گے پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی کا کہنا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کی گہرائی میں اضافہ ہوا دوستی مضبوط ہے تعلقات میں نئی راہیں کھلیں گی اہلیان کراچی نے سیلیکٹڈ کو مسترد کر دیا این اے دو سو اننچاس پر سچ سامنے آ گیا پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان کو این اے دو سو اننچاس کی جیت مبارک ہو بلاول بھٹو زرداری کا ٹوئیٹ کہا دوبارہ گنتی میں ہماری برطری نو سو ووٹوں سے زیادہ ہو گئی غلط الزامات بے نقاب ہو گئے ملک میں کرونا کی تیسری لہر کی شدت کم نہ ہوئی مزید ایک سو اٹھارہ مریض دم توڑ گئے امواد کی مجموعی تعداد اٹھارہ ہزار نو سو پندرہ ہو گئی چوبیس گھنٹوں کے دوران تین ہزار سانسو پچھاسی نئے کیسز رپورٹ ایکٹیف کیسز اکیاسی ہزار آٹھ سو پیس ہو گئے ملک بھر میں لوگ ڈاؤن میں فاقی ادار الحکومت اور صوبائی ادار الحکومتوں میں کاروباری مراکز بند بعض مقامات پر تاجروں نے دکانوں کے آگے مال رکھ کر کام صدو کر دیا مختلف مقامات پر کاروائیاں اور جرمانیں بھی جاری کراچی میں پابندی کے باوجود پبلک ٹرانسپورٹ چل رہی ہے بسوں کی چھتوں پر بھی لوگ سوار ٹرائفک پولس اہلکار مٹھی گرم ہونے پر صورتحال سے لا تعلق خون کے اتیاط نے نمائی کمی تھیلسیمیا مریضوں کی جان پر بنائی صورتحال بدستور سنگی بول نیوز بے قسم کی آواز بن گیا دوسروں کے کام آئیں زندگیاں بچائیں بول نیوز پیغام عام کرنے میں پیش پیش اور دوسرے ٹیسٹ کی پہلی اننگز میں زمبابوے کی ٹیم ایک سو بتیس رنس پرڑھے پاکستان کو میزبان ٹیم پر تین سو اچھتر رنس کی بڑھتری حاصل حسن علی کی پانچ وکٹین